اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج جو ہے نا چیپٹر نمبر سکس جو ہے فسٹیر کمیسٹری کا ایل پی کے کارڈنگ جو ہے نا میں نے موسٹ امپورٹن شارٹ پیچن آپ کے سامنے لے گیا تقریبا یہ فورٹی پیفٹی کے آس پاس ہیں اور میں ٹرائے کروں گا کہ تقریبا یہ بیس پچیس منٹ کے اندر سارے پیچنز بھی آپ کو بتا دوں جو موسٹ امپورٹن ہے پاس بورڈ میں یا جو پاسٹیرز میں پیپر ہوئے ہیں ان میں آئے ہوں تو یہ تقریبا یہ سارے کے سارے جو پیچنز ہیں آپ کے سامنے میں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا سب سے پہلا جو ہے نا میں نے کوئی ٹاپک وائز بنایا اس ٹاپک میں سے کون کون سا پیچنز آرہا ہے اور آپ نے اسی ٹاپک کے اندر وہی وہی پیچنز کر لینے ہیں انشاءاللہ ہندر پرٹسینٹ وہی پیچنز آئیں گے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ کیمیکل بانڈنگ جو ہے ہمارا ٹاپک ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کہ کیمیکل بانڈنگ چیپٹر کے اندر سے پہلا جو کوئیچن آئے گا وہ یہی آئے گا what is کیمیکل بانڈنگ کیمیکل بانڈنگ کیا ہے یا how can you define کیمیکل بانڈنگ یا define کیمیکل بانڈ تو اس طرح کے کوئیچن جو ہیں وہ آئیں گے تو کیمیکل بانڈ کیا ہوتا ہے this is just a force of attraction ایسی force of attraction جو ایٹمز کو کسی بھی مولیکیول کے اندر باندھ کے رکھتی ہے that is called chemical bond اور اس کی ٹائپس کے ہیں وہ آگے لے کے چلیں گے تو یہ کوئیچن اس طرح کا آ سکتا ہے صرف اس پورشن سے اس کے بعد آپ کے سامنے ہے cause of bonding کے bonding ہوتی کیوں ہے bonding کیوں کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا کوئیچن جو بنتا ہے وہ یہی ہے what are the causes of chemical bond تو آپ کو بتا ہے chemical bond جو ایٹمز ہیں وہ کیوں بناتے ہیں ایٹمز اپنے آپ کو stabilize کرنے کے لئے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے نا تو وہ اپنے آپ کو stability کی طرف لے کے جا رہی ہے تو بالکل اسی طرح atoms بھی ایسا کرتے ہیں atoms کے پاس اگر 6 electrons ہیں تو اندھوں نے definitely اپنے آپ کو stabilize کرنا ہے stabilize کیسے کرنا ہے 8 electrons کرنے تو وہ 2 کسی سے لے گا جب وہ کسی سے bond کسی سے جب وہ 2 electrons لے گا ان دونوں کے بیچ bond بن جائے گا تو atoms کیوں bonding کرتے ہیں just to get stability اس کے بعد why do atoms make bonds یہ بھی اس طرح بھی question آ سکتا ہے define octetool بہت important یہ question ہے octetool کیا ہوتا ہے کسی بھی atom کی outer more shell میں 8 electrons کو کرنا attain کرنا is called octetool octetool کیا ہوتا ہے کوئی بھی atom جب اپنے outer more shell کے اندر 8 electrons attain کرتا ہے یہ جو property یہ جو phenomena اس کو بولتے ہیں octetool یہ جس rule کے تحت کرتا ہے اس کو octetool بولتے ہیں تو یہ causes of chemical bonding کے اندر یہ question بنتے ہیں ایک اور question بن سکتا ہے why atoms make their configuration like noble gases کہ atom جو ہیں وہ noble gases کی طرح electronic configuration کیوں کرتے ہیں آپ کو باتا ہے noble gases جو ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ most stable ہوتی ہیں جیسے ہم انسان ہوتے ہیں انسانوں کو بھی کوئی نہ کوئی ideal ہوتا ہے گیر میں ایسے بننا یہ بہت stable بند ہے تو اسی طرح atom جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں ان کے ideals کون ہوتے ہیں ان کے ideal noble gases ہوتے ہیں کیونکہ noble gases جو ہیں accept helium سارے کے ساری octet tool کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے جو atoms وہ بھی try کرتے ہیں کہ ان کی configuration جو ہے وہ بھی helium neon یا xenon noble gases کی طرح ہو جائے تو آپ نے صرف یہ بتانا ہے اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ stabilize ہو سکے اس کے بعد atomic size والا portion atomic size والے portion سے کیا question آتا ہے سب سے پہلے یہ آئے کہ define atomic size atomic size سب کو definition ہوتا ہے between the outer shell electron and the nucleus کسی بھی atom کے اس کے اندر جو ہے atomic radius آجائے گا atomic radius کی definition یہ ہے ریڈیس آجائے 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 ریڈیس کیا ہے کہ اس کی definition بھی آپ کو آتی ہے میں کچھ chances جو نہیں کروں گا کیونکہ وہ answers آپ کو آجائے ہیں بس questions بتاؤں جو most importantly آسکتے ہیں اس کے بعد اس کا trend بتائیں کہ atomic size کا trend کیا ہے دو کرتا ہے وہ پوچھے گا justify کریں اس کا answer آپ لکھیں کہ جب ہم left to right جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے nuclear charge جو ہے جب nuclear charge بڑھتا ہے تو outromo shell electrons ہیں ان کے اوپر نیوکلیس گریفت جو جو گریپ جو سٹرونگ ہوتی جس نیوکلیس نیوکلیس بڑھتا ہے جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں تو میں پتا ہے جو atomic size بڑھتا ہے کیوں بڑھتا ہے کیونکہ number of shells بڑھتے ہیں پہلے پہلے shell کے اندر پہلے پیرد کے اندر دو شیل ہوتے ہیں جیسے اوپر سے نیچے کی طرف آرہے ہیں گروپ تو پیرد چینج ہو رہا ہے پیرد نمبر چینج ہونے سے بڑھ رہا ہے پیرد نمبر اس کے ساتھ shells بڑھ ہیں جب shells بڑھیں گے تو بڑھے گا تو تینڈ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کے پاس پوچھے گا why atomic ریڈیس کارٹ بھی مہیر پیر سائز لی اٹام ریڈیس کبھی بھی مہیر نہیں ہوتا کبھی بھی مہیر ہوتا اس کی reason سیمپل یہ ہے کیونکہ ایٹم اس کی کوئی شارپ باؤنڈری نہیں ہے جیسے آپ کے سامنے روم میں جس میں بیٹھا ہوں اس کی وال جو ہیں اس کی باؤنڈری 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 مہیر کر بتا دو کہ ایٹم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے جب اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے شارپ باؤنڈری نہیں ہے تو اس کے بعد اس کے لابے ایسا بھی کوئی چنہ سکتا ہے کسی بھی ایٹم کے اندر سے جب الیکٹون نکلتا ہے تو وہ کیٹائن بہت ایٹم نکال دیتے ہیں تو جب الیکٹون نکل جاتا ہے تو نیوکلیر چارج جو باقی لیکٹون زیادہ گریپ بنا لیتا جس کی باقی لیکٹون جو زیادہ نیوکلیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے جس کی سائز ریڈیوز ہو جاتا ہے اس لئے کہ سکتے ہیں کہ کیٹائنی ایٹم کے اندر الیکٹون کو ایڈ اپ کرتے ہیں جب اس کو ایڈ اپ کرتے ہیں تو ایڈ اپ کرنے سے کیا ہوتا ہے میں پتا ہے کہ یا تو جو الیکٹون ہے وہ پہلے والے الیکٹون کو روپیلے کرے گا جس سے ہمارا شیل تورا سا ایکسپینڈ کر جائے گا دوسری نائن ہوگا اتنا اس کا سائز زیادہ ہوگا تو او ٹو کے اندر مائنس ٹو ہے الیکٹون زیادہ ہے تو اس لئے اوکسین کا سائز ہے مائنس ٹو حوالے سے بڑھا ہوگا اس کے لابہ ایونیزیشن انرجی والا پورشن ہے اس میں پہلے سیمپل دیفنیشن کر لینی دیفنیشن لکھ سکتے ہیں ساتھ اگزامپل بھی دے دیں تو بہت اچھا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا ترینڈ بتا دیں وہ ایونیزیشن انرجی پوچھے گا پوچھے جو ہے تو ایونیزی نیچے کی طرف ہوتا ہے تو جب اوپر سائز بڑھ ہے جب ہم left to right جاتے ہیں مطلب پیر میں مووو کریں جب موو کرتے ہیں نیوکلیر چارج بڑھتا جس کی وجہ سے نکال نکال نیوکلیر بڑھتا ہے اس لئے آئیونیزی بڑھتی ہے اس کلاب ایک پتہ ہی ہوگا کہ group 3 elements جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ next group ہیں as pair to group one کے جیسے ہم left to add جاتے ہیں group 2 پہلے آتا ہے group 3 بات میں آتا تو ایک تو شیلڈ ایفیکٹ شیلڈ ایفیکٹ مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایٹم ہے ایٹم کے اندر نیوکلیس ہے اس کے بعد 3 شیلز ہیں تو جو سب سے باہر شیل ہے اس کے جو نیوکلیس کی طرف ویقلی اٹرکٹی ہے کیونکہ جو بیچ والے شیلز ہیں ان کے اندر جو سب سے باہر والے شیل کو رپیل کر رہے مطلب نیوکلیس سے دور دکیل رہے تو شیل کر رہے باہر والے الیکٹرون کو شیل کر رہے شیل 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 ایک ایک سیز بڑھ جاتا جب ایک ایک سیز بڑھ جاتا یہ بھی لکھ سکتے اس کے لابعہ سیکنڈ آئیونوزش نرجی آلویز گریٹر دن فرس آئیونوزش نرجی یہ بہت سیمپل ہے کہ جب ہم پہلا الیکٹرون نکالتے ہیں تو جو باقی الیکٹرون ہیں وہ ان کی گریپ نیوکلیس پر بڑھ جاتی مطلب جو نیوٹل ایٹم ہے اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں فورس پہلے الیکٹرون پہلے بہت مضبوطی نیوکلیس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہمارے لئے سیکنڈ الیکٹرون نکالنا مشکل ہو جاتا کیونکہ سائز پہلے گی ڈکریز ہو چکا ہوتا ایفیکٹ ہوندہ ایونوزش نرجی بارے بھی سبت آتی آپ سیمپلی اگر پتا ہو جو میٹل ہوتے ہیں ان کی آئیونوزش نرجی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے لو ہوتی ہے اور جو میٹل کے اوکسائیڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میٹل کے اوکسائیڈز وہ نورملی بیسک ہوتے ہیں تو میٹلک ایکٹر کے باعث دیکھا جائے تو ایٹم جتنا میٹلک ہوگا اتنی اس کی آئیونوزش ریلیٹر ہے اس کے بعد نیوکلی چارج کیا ہے نیوکلی چارج کی ریلیٹر ہے اس کے بعد الیکٹرون آتی ہے اور نیچر آتی ہے تو یہ چار فیکٹر یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد define آپ اس کے بعد نیکس پورشن جو آتا ہے اس کے اندر بھی آپ بتائیں کہ what is الیکٹر افنیٹی اللہ افنیٹی اللہ آنڈ آ در بھی آنڈ 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 آ hour ڈی سکتے آٹی آو آ ہی کرتے اس کو آم لوگ آپس میں ہاتھ پکڑ کے ایک دائرہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی تیسرا آدمی اس کے اندر ایڈ ہونا چاہتا ہے تو کیا ہوگا آپ پہلے کہیں گے ہم نے نہیں اسے لینا آپ انرجی ریلیز کرو گے آپ شور مچاو گے نہیں نہیں بھئی ہم نے نہیں اسے کھلانا سمپل ہی بتا رہا ہوں میں اگزیمپل یاد کرنے کے لیے کنسپٹ میں چلا جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی اسی طرح آپ نے ایک اور بندہ Bu is kobe میں ادھ کنا پہلے والے کہیں گے بھائی بھی بیسے گا ، ویسے ہی جیسے جیسے بڑھتا ہے اور ڈاؤонч کی طرف کوئی بھی جو وہ کسی بھی شیئر پیروف فلیکٹو کرتا ہے اس کی جو پیسٹی ہوتی ہے پاور ہوتی ہے بلٹی ہوتی ہے دکھرہ جیسا ہی ہے اس کے بعد پیریڈ بائز اگر دیکھا جائے تو پیریڈ بائز بھی پوچھ سکتا ہے گروپ وائز بھی پوچھ سکتا ہے تو یہ سیم تو سیم آپ نے وہی لکھ دیا ہے نیوکلر چارج کا مین امپیک اس پر ڈال دینا ہے اور لیکٹون ایکٹیوٹی بتا سکتے ہیں اس کے بعد لیکٹون ایکٹیوٹی ڈیفرنس اس آرز بان ٹائپ یہ بھی بہت حسان ہے اگر کوئی بھی بانڈ بنا ہوا ہے دو ایلیمنٹس کے بھی جو کہ ڈیفرنٹ ہے تو ان کی لیکٹون ایکٹیوٹی کا ڈیفرنس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایٹم کی نویت کیا ہے ایٹم کس نیچر کا ہے اگر تو لیکٹون ایکٹیوڈیف ڈیفرنس جو ہے وہ 1.7 سے زیادہ ہے تو جو بانڈ ہوگا وہ آئینک ہوگا 1.7 سے کم ہے تو پولر ہوگا یعنی کہ کوئی بانڈ ہوگا اور اگر بہت 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 کم ہے تو نون پولر اور اگر تھوڑا سا 1.7 سے کم تو ہے لیکن اتنا کم نہیں ہے 1.3 1.4 ہے 1.5 ہے تو یہ پولر کوئلنڈ بانڈ ہوگا اس کے بعد ٹائپس آف بانڈ کے بارے میں آجاتے ہیں نیکس پورشن اس کے اندر کیا ہے اینک بانڈ کیا ہے اینک بانڈ کی ڈیفنیشن بتائیں کہ بانڈ وچیس فاؤنڈ بائی دار دونیشن آف الیکٹرونز یہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آف نو بانڈیز ہندر پرسنٹ پیور آینک کیونکہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے سمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو الیکٹرون ایکٹیو ایلیمنٹ ہے نا دنیا کا یا پیوریٹ یبل کا فالورین ہے اور سب سے زیادہ جو الیکٹرون ایکٹیو ایلیمنٹ ہے نا وہ ہے ہمارے پاس کون سا وہ آپ کہہ سکتے ہیں فالورین سیزیم ہے سب سے زیادہ الیکٹر پوزٹیو تو سب سے زیادہ جو آئینک بانڈ بانا ہے آج تک وہ سیزیم فالورائیڈ گئی ہے اور وہ بھی 92% ہے ان کی الیکٹرون ایکٹیوٹی ڈیفرنس جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 3.2 ہے تو اس لئے 100% election activity 0 4 یہ ہو ہی نہیں سکتا جب election activity difference 0 4 ہو جائے گا maximum کیسے ہو سکتا 4 جب فالورین کے ساتھ کوئی ایسا elements attach ہو جس کی electoral activity بالکل 0 تو تب ہی election activity difference 3.4 آئے گا تو ایسا آتا نہیں ہے کیونکہ میں نے بتا دیا cesium کا اور فالورین کا bond بنتا ہے جن کا ایک نیک دفنٹ دفنٹ بھی بھی 4 نہیں آتا تقریبا 3.2 آتا ہے جو کہ 92% بنتا ہے کبھی بھی دنیا میں 100% آئنک باند جو ہے وہ 100% نہیں بنتا اس کے بعد کوالن باند ایفنیشن اگر آپ بتائیں کوالن باند کیا ہوتا ہے اس کی ریفنیشن آجائے گی وہ بھی بتائیں کہ the bond which is found by the sharing of electrons اس کے بعد اس کی ٹائپ سائیں گی کون کون سی ٹائپ سامی پولر کوالن باند ہے نون پولر کوالن باند ہے پولر پولر کوالن سا ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ الیکٹرون ایکٹیوٹی کے ایلیمنٹس کے بیس پہ بنتا ہے اور پولر کوالن سا ہوتا ہے جو نون پولر کوالن سا ہوتا ہے جو سیم ایلیمنٹس سے ملکے بنتا ہے جیسے کی ایچ ٹو 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 ایٹی سی اس کے بعد why covalent bond is also called directional bond کیوں کیونکہ covalent bond جو ہوتا ہے نا یہ sharing of electron سے ہوتا ہے اور sharing of electron سے کیا ہوتا ہے کہ جب bond بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک شیپ اور ایک سٹیکچر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے باعث ہم اس کو directional bond بھی کہتے ہیں اس کے بعد next covalent bond کیا ہوتا ہے اس کی definition لکھیں گے کہ یہ ہوتا تو covalent bond ہے لیکن اس میں جو ڈیونیشن ہو رہا ہوتا ہے electrons کا دونے کے دونے جو electrons ہیں وہ ایک ہی طرف سے donate ہو رہے ہوتا ہے اس کی مثال بھی آپ دے سکتے ہیں NH3 اور آپ نے اگر پڑا ہوگا ہے H positive کے بیچ میں بنتا ہے NH4 positive monium iid بنتا ہے اس کے بعد اور بھی اس کی کافی زیادہ ایک سیمپل دے سکتے ہیں اس کے بعد modern theories کے بارے میں آئے گا modern theories سب سے پہلے سیپر theory valence shell electron pair repulsion theory یہ کیا ہے اس کے دو postulate پوچھ لے گا یہ یاد کر لیجئے گا اس کے بعد بھی یہ پوچھے گا carbon dioxide linear structure y ہے کیونکہ carbon dioxide جو اگر آپ اس کا structure دیکھیں اس کے اندر central element carbon ہے اور carbon کے پاس کوئی سا بھی لون پیر نہیں ہے لون پیر ہوتا ابھی تو بینڈ کرتا bond جب لون پیر ہی نہیں ہے تو دو ادھر بانڈ 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 رہے ہیں ایک سگما ایک پائی ایک دو ادھر بانڈ 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 رہے ہیں اس کے بعد وائل لون پیر occupy more space than bond پیر کیونکہ بھائی جو بانڈ پیر ہوتا ہے وہ دو ایٹم کے بیچ میں ہوتا ہے اور جب دو ایٹم کے بیچ میں ہوتا ہے تو لازمی ایک element اس کو زیادہ force کے زیادہ کھینچ رہا ہوتا ہے دوسرا ایٹم جو ہے وہ بھی اس کو کھینچ رہا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ وہ free نہیں ہوتا وہ bound ہوتا ہے لیکن جو لون پیر ہوتا وہ free ہوتے ہیں وہ ایک اس کے اوپر صرف ایک ہی element کی ایک ہی ایٹم کی گریپ ہوتی ہے جس کے بیسے وہ زیادہ space cover کرتا ہے اس کے بعد NI3 کا structure آپ ڈرہ کریں گے ویسپر 3 کے قارڈن کہ یہ کون سا structure پا جائے جس میں ایک لون پیر ہے یہ AB4 type بنے گا AB4 type جس میں ایک لون پیر اور 3 bound pairs ہیں اس کو explain کر دیں گے اس کے بعد hybridization کیا ہے ڈیفائن کریں گے اس کی definition لکھیں گے اس کی آگے types کی definition لیں گے SP3 SP2 اور SP اس کو پھر آپ example دیں گے تو اس طرح آپ کر لیں گے یہ بھی short question ہو جائے گا میں short question سارے کے سارے نہیں لکھ رہا ہے دیکھنے میں elaborate کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے آئیں گے اس کے بعد H2O has 104.5 angle Y even it is SP3 hybridized SP3 hybridization کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 109 angle ہوتا ہے لیکن water کا 104 ہے Y جسٹیفائے کریں بہت important short question اس کا answer یہ کہ H2O کے اندر central element جو oxynes کے پاس 2 loan pairs اس 2 loan pairs کی وجہ سے یہ تھوڑا سا bond جو ہے bent کر دیتا ہے کیوں کہ وہ loan pairs زیادہ space cover کرتے ہیں تو bond pairs کو تھوڑا سا shift کر دے گا اور ہم تو angle bond pairs کے بیچی دیکھتے ہیں تو bond pairs کا جو angle ہے 109 کی بجائے تھوڑا سا reduce ہوگے 104.5 بن جائے گا اس کے بعد ایک اور important short question CH4 NH3 H2O سارے کے سارے SP3 hybridized ہیں لیکن ان کے angles ڈیفرن ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے CH4 کے اندر کوئی loan pair نہیں ہے اس کا exactly 109 ہے اور NH3 کے اندر ایک loan pair ہے اس نے تھوڑا سا reduce کیا تو 107 ہو گیا اور H2O اس کے اندر دو loan pairs ہیں تو اس نے bond کو زیادہ جو ہے نا وہ ترن کر دیا جس کی وجہ اس کا angle اور بھی reduce ہوگے 104.5 ڈگری ہو گیا اس کے بعد VBT کے بارے میں آئے گا کہ VBT کیا ہے اس کے postulate 2 یاد کر لیں کوئی سے بھی اس کے بعد اس کے اندر Sigma اور Pi bond کی definition آ جائے گی Sigma bond کون سا ہوتا ہے Pi bond کون سا ہوتا ہے اس کی definition کریں Sigma bond is stronger than Pi Y یہ بھی بہت important ہے Sigma جو ہے head don't overlapping سے ہوتا ہے ہمیشہ اور یہ اس کی جو length وہ بھی short ہوتی ہے اور اس کے اندر جو electron density ہوتی ہے سب سے important جو point ہے electron density ہوتی وہ centralized ہوتی ہے لیکن Pi bond میں جو above and blow ہوتی ہے جس کی وجہ سے Sigma bond shorter بھی ہوتا ہے اور strong بھی ہوتا ہے اس کے بعد MOT آ جاتا ہے MOT کیا ہے last topic ALP MOT کو آپ define کریں molecular orbital theory جو ہے اس کے اندر bonding orbitals کیا ہوتا ہے and debonding orbitals کیا ہوتا ہے یہ آپ بتائیں گے ان کی definition کریں گے اس کے بعد energy کا sequence آپ نے دیکھا ہوگا جب MOT کے اندر آپ diagram بناتے ہیں picturize کرتے ہیں MOT کے according shells کو bonding orbitals کو anti-bonding orbitals کو تو last پہ آپ energy کا sequence لکھتے ہیں وہ کسی بھی molecule کا پوچھ سکتا ہے N2 کا پوچھ سکتا ہے O2 کا پوچھ سکتا ہے O2-2 کا پوچھ سکتا ہے O2-2 کا پوچھ سکتا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے energy sequence آپ نے کیسے لکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو bond بنتا ہے اس کی energy سب سے low ہوتی ہے آہستہ 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 جو سب سے last پہ anti-bonding ہوتے ہیں ان کی energy highest ہوتی اس کے بعد define bond order bond order کیا ہوتا ہے کسی بھی atoms کی molecules بنانے کے اندر جو capacity ہے کتنے bond بنا سکتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے وہ bond order bond order کیسے find کرتے ہیں simply آپ نے جو ہے bonding molecule orbitals کے اندر number of electrons کو count کر لینا اور اس کو minus کر کے 2 پہ ڈیوائیڈ کر دینا آپ کے پاس bond آ جائے گا اس کے بعد next Yhe2 helium کا molecule کیوں exist نہیں کرتا اس کے اندر bond order 0 اس کے بعد pictures of N2 and O2 کسی کی بھی pictures آپ کے کہتا ہے according to M.O.T جو picturize کریں N2 کو O2 کچھ بھی بریلیم کا دے سکتا ہے یہ کچھ 50 questions اگر آپ آپ یہ کر لیتے ہیں میں surety دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس chapter کے recording کوئی بھی problem نہیں رہے گی یہ chapter آپ چاہے آپ کر رہے ہیں کسی interest exam کے لیے prepare کر رہے ہیں یہ چاہے آپ اپنے board کے exam 2nd year part wise 1st year کے exam انشاءاللہ آپ 100% لے سکتے ہیں وڈیو پوری دیکھنے شکریہ thank you so much Allah حافظ